سلام علیکم جی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ گھر بنانے لگتے ہیں تو گھر کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ کیوں ضروری ہوتا ہے کیا گھر کا نقشے پہ جو پیسے لگتے ہیں لیٹس پوز ہم پانچ مرلا گھر کے نقشے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ جو کاسٹ آئے گی نقشے پہ لیٹس پوز بیس ہزار کاسٹ آ جاتی ہے تو کیا اس کا نقصان ہے بیس ہزار کا یا فائدہ ہے تو سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اکثر لوگ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لائن لگا لیتے ہیں اور گھر کی جو کنسٹرکشن ہے وہ شروع کر دیتے ہیں بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سے فرنٹ ایلیویشن نہیں بن رہا یا نیٹ سے گوگل سے سرچ کرتے ہیں کہ یہ پانچ مرلا اپنے سائز کے مطابق وہ اپنا فرنٹ ایلیویشن کلاش کرتے ہیں لیکن اس میں جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے نقصان ہیں اپنے گھر کا نقشہ نہ برانے کے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ساست میں آپ کو بتاؤں گا جو ہم نے ابھی سروسز شروع کی ہیں آرکیٹیکچر کی تو اس میں ہم کیا کہہ دے رہے ہیں کتنوں میں ہم آپ کو جو ڈرائنگز ہیں وہ بنا کر دیں گے تو جب آپ گھر بناتے ہیں اپنی لائنز بنا لیتے ہیں اور کسی آرکیٹیکچر سے آپ کنسن نہیں کرتے کونٹیکٹ نہیں کرتے تو آپ کو بہت جیدہ نقصان ہوتا ہے سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہوتا جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے وہ کتنا نیچے جانی ہے اور آپ کو جیسے مستری کہتا جاتا ہے فاؤنڈیشن کی بات کریں کہ جی آپ نے اٹھائیس کا ستائیس کا ردہ لگانا ہے نیچے پھر آپ نے ساڑھے بائیس کا لگانا ہے یا اٹھارہ کا لگانا ہے ساڑھے تیرہ کا لگانا ہے آپ کو بتا نہیں ہوتا جیسے اس ٹائم مستری کہہ رہا ہوتا ہے آپ اس کی مانتے جا رہے ہوتے ہیں ریٹس پوز آپ کو ضرورت ہے آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ زیادہ ڈیپ نہیں ہے آپ نے صرف ایک ردہ دینا ہے ستائیس انچ کا اور آپ مستری کے مطابق تین یا چار دے دیتے ہیں تو آپ کی جو کاسٹ ہے وہ خوش زیادہ بڑھ جاتی ہوتی ہے تقریباً ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ پچیزہ تک آپ کے تین ردہ ایکسٹر دینی چمجہ سے آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہوتی ہے جبکہ وہ ضرورت شہر ہوتی نہ ہو اسی طرح آپ کو اوپر فاؤنڈیشن میں آ جائیں تو مستری آپ کا دی بی سی دے دیں یا پھر پلنٹ بیم دے دیں اس میں بھی آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے پھر آپ کا اکثر ریور کا پہل ایسپوز ہم بات کرتے ہیں کہ کیچن میں یا واش روم میں سائز کے مسئلے مسائل آتے ہیں کبھی آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میں ایک واش روم رکھنا چاہ رہا ہوں چھے بائے دس کا چھے فٹ بائے دس فٹ کا اور اس کے بعد آپ کو یاد آتا ہے تو پھر آپ چھے بائے دس کا جو بنا چکے ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا پھر ریور کھوٹا ہے دیواریں توڑتے ہیں دوبارہ آپ پانچ بائے نو کا بناتے ہیں اس طرح کیچن میں آ جائیں کیچن میں بعد آپ کو یاد آتا ہے جس سائز کچھن کا ہوں میں بڑھا کر دوں تو اس میں ریور کھا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو سائڈ ایفیکٹ کس کا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کو ڈرائنگ جب آپ کو ایک فائل بناتے ہیں ارکیٹیکچر سے اس میں جب آپ کو پتہ ہے کہ جو پائپس ہیں سیوریج ہے وہ آپ کی کہاں سے جاندی ہے ایک کورنر سے میں اس کی بات کرتا ہوں اس گھر سے باہر نکلنے ہے آپ کا سیوریج تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹینگ اس ٹینگ آپ کہیں کہ اس طرح میں ڈال دوں سیوریج کی لائنگ اس کے نیچے ڈال دوں کمروں کے نیچے ڈال دوں تو پوسیبل ہے کہ اس طرح آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بچ رہے ہیں اس سے بچ رہی ہو لیکن اس کا سائنڈ ایفیکٹ نہیں ہو سب پہ کل کو کوئی بھی آپ کی لائن جو ہے جو ہے وہ جوائنٹ جو اس پر لیک ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو گیا کہ جو پانی ہے وہ نیچے بلکل آپ کے بیٹروم سے نکلے گا ٹائل ہر چیز اس کو بلکل نقصان پہنچا دے گا جبکہ آرکیٹیکٹور جو تو ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے ڈال دیں کہاں پہ آپ نے دینی ہے کہاں پہ مینور دینا ہے کس طریقے سے آپ کے جو سی ویج لائن ہیں وہ سیف ہیں اس طرح الیکٹرکل لائنز کی بات کر لیں کڑیٹرک کی بات کر لیں کہاں پہ اس کا جوائنٹ ہے فین باکس کہاں پہ آنا ہے تو یہ سارا کچھ پہلے آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے آرکیٹیکٹور جو ڈرائنگ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پلاننگ ہوتی ہے تین سے چار دن پانچ دن لگیاتے ہیں ڈرائنگز کو بنانے میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہوتا ہے کہاں پہ میرا باکس آ رہا ہے کہاں پہ میری سیگریڈ لائنز دینی ہے نشت کہاں پہ دینی ہے کیا کیا میں نے کہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے سارا کچھ آپ کو ایک رویٹ آ جاتا ہے آپ کی کاؤس جو ہے وہ بچ جاتی ہے ری برک جو ہے وہ بچ جاتا ہے جبکہ اس کا فیدہ یہ ہے کہ 20,000 میں پانچ ملے کا آپ کو ہر چیز مل جاتا ہے یہ نقشہ مل جاتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے ہر چیز کہاں پہ ہے اس طرح آپ کاؤس سیونگ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں آپ کو فرنٹ ایلیویشن کا پہلے پتا جاتا ہے آپ نے پلان ہوتا ہے آپ کے پاس پھر اسی کے مطابق آپ نے آن گراؤنڈ ایگزیکیوشن کرنی ہوتی ہے تو نقشہ ہمیشہ بنایا کر رہے ہیں نقشہ کے بغیر آپ کو ہمیشہ ہی لقصان ہوتا ہے پہلے لوگ ایسے کرتے تھے نقشہ کے بغیر کام شروع کر دیتے ہیں میں آپ کی سرکس کی بات کروں تو ہم الحمدللہ پہلے ٹائنگز بنا کے دے رہے تھے آپ کی ٹکچر سروس سے زماری تھی اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کمبل ڈیٹیل فائر جس کے تقریباً تیس پیجز ہوتے ہیں اس میں آپ کی 2D 3D فرنٹ ایلیویشن سیورک الیکٹریکل اور ایچ اور ہفری تھیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے اس میں فرنیچر کی پیسمنٹ بھی انکلوڈ ہوتی ہے اگر کاؤس کی بات کریں تو تقریباً تو تقریباً سات روپے پر سکیئر فوٹ کے حساب سے ہم چارج کر رہے ہیں جتنا آپ کا cover area ہوگا سات روپے پر سکیئر فوٹ کے حساب سے ہم کو کمپلیٹ فائل بنا کر دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اسٹیمیشن کر کے دیں گے یہ پانچ مل آپ کا گھر ہے تو اس میں کتنا آپ کی ہیٹے لگے گی کتنا سیمل لگے گا کتنا سریل لگے گا کتنا آپ کی پائپس ہیں اس کی لنگز لگے گی کمپلیٹ آپ کو جو اسٹیمیشن ہے کاسٹ آپ کو بنا کر دیں گے صرف ساتھ اپنے پر سکیئر فوٹ کے حساب سے مزید اگر آپ نے کسی بیوکیسن کی انفرمیشن نے اپنے گھروں کو کسٹیٹ کے لیے دیا آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں